جی ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اس پروگرام صبح ہدایت میں اور اب وقت ہو جاتا ہے دوسرا سیگمنٹ کا اور دوسرا سیگمنٹ ہے فائدے کی بات ناظرین فائدے کی بات میں میں آپ کو دو پھل کے فائدے بتاؤں گی ایک تو ڈرائف فروٹ ہے انجیر اور دوسرا سیب اپل کہ اس کے کیا فوائد ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی اور بہت عظیم نعمتوں سے نوازا ہے اور ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ عظیم نعمت جو ہے وہ ایک فروٹ اور ویجیٹیبلز بھی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات بیماریوں سے نجات کے لیے آپ جس طرح کی بھی بیماریوں میں مبتلا ہے اس سے بچنے کے لیے اگر آپ ویجیٹیبلز اور فروٹ کا استعمال رکھیں تو آپ ان تمام بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوں گے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے جو ہے وہ فروٹ اور ویجیٹیبلز کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں گوشت آوائٹ کریں چاہے وہ وائٹ میٹ ہو چاہے کوئی سا بھی ہو چکن ہو میٹ ہو لیمپ کچھ بھی ہو آپ لوگوں کو آوائٹ کرنا چاہیے ہفتے میں اگر تین دن آپ بنا رہے ہیں میٹ چکن تو اس کے ساتھ ساتھ دال ویجیٹیبلز یہ سب بھی لینا چاہیے اور دوسری بات یہ اگر آپ صبح کا ناشتہ کریں اور دوپیر کا کھانا وائٹ کر کے فروٹس کھائیں تو وہ آپ کی جسم میں ایک اچھا روڈ پیدا کرے گا طاقت کے لیے آپ کی بیماریوں سے دور رہے گا کھانا تو آپ کھاتے رہیں گے اگر اس میں کوئی غزائیت ایسی نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ ہو جائے سے بات آپ نے چکن کھالی ٹھیک ہے پیٹ بھر گیا آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھالی ہے لیکن وہ طاقت آپ کو نہیں ملے گی جو طاقت آپ کو ویجیٹیبلز یا فروٹس کھانے میں ملے گی گوش بھی ہو اگر آپ میٹ بھی بنایں چکن بھی بنایں تو کوشش کریں اس میں کوئی نہ کوئی ویجیٹیبل ملا دیں میں نے دیکھا ہے کہ بچ سے نہیں کھاتے بچ سے زیادہ تر کہ ہمیں چکن چاہیے یا میٹ چاہیے اوائٹ کرتے ہیں بچ سے ویجیٹیبلز کو تو آپ بہتر ہے کہ آپ کسی نہ کسی میٹ میں ملا کے بنا دیں جیسے پالک گوش بن سکتا ہے آلو گوش بنتا ہے اور مچھر آلو گوشی بھی بن سکتا ہے اور بہت ساری سبزیاں آپ ساری سبزیاں ڈال سکتے ہیں آپ نے چکن کے اندر لوکی بھی ڈال سکتے ہیں آپ میٹ کے اندر لوکی بھی ڈال سکتے ہیں لوکی میں بھی چاندنگ کی طاقت ہوتی ہے تو اور لوکی بلیڈ پیشر والے مریض کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے کہ اگر آپ لوکی کو بوائل کر کے اس کا پانی پیئے یا آپ لوکی کو بنا کے کھائیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بہت زیادہ اچھا رول پلے کرتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ویجیٹیبلز کا استعمال بھی اتنے ہی رکھیں جتنا نارمل زندگی میں آپ گوش کا استعمال رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین فروٹس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ فروٹس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تمام میڈیسن سے بڑھ کے ہے آپ کتنی بھی ڈاکٹر سے کنسل کر لیں آپ اتنی کتنی بھی میڈیسنز کھالیں لیکن جو رول یہ فروٹس ادا کریں گے وہ میڈیسنز نہیں میڈیسنز آپ کے زندگی بھر کی ہیں کہ آپ کو بھئی لینا کریں کسی کو کوئی ایسی بیماری ہوں کہ جو دے دی ڈاکٹر نے کہ یہ ایک ٹیبلٹ ہے یہ آپ کو فر آور لائف ٹائم کھانی ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کو لیں گے ان نعمتوں کو کھائیں گے فروٹس اور ویڈیٹیبلز جیسی کیونکہ اس میں بہت غزائیہ تھا بہت فوائدہ ان کے تو وہ آپ کی جو داکٹرز نے بتائیں گے زندگی بھر میں کھانے کی ٹیبلٹس وہ بعد میں خود ہی آپ کو بولیں گے کہ نہیں ریکووری ہو گئی آپ چھوڑ دیں تو یہاں پہ سب سے پہلے تمہیں ایک ڈرائی فروٹ ہیں انجیر ڈرائی فروٹ کہا جاتا ہے کہ بھائی نہیں کھانا چاہیے زیادہ اور وہ کالیسٹرول بڑھتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر چیز کے ایک لیمٹ ہوتی ہے یہ بھی نہیں کہ اگر آپ نے کچھ کھانا شروع کیا تو آپ پورا دن وہی کھاتے رہے ہیں خالی نہیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کے ایک ٹیم لیمٹ ہوتی ہے کونسی چیز کس وقت لینے ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ دو تین چیز یہ لے لیں گے تو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا آپ کے کالیسٹرول وغیرہ پہ تو سب سے پہلے انجیر کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے وقت تین اور اس کے جو فوائد ہیں وہ سب سے بڑی بیماری کینسر کی بیماری سے بچاتا ہے انجیر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی اور یہ چیزیں زیادہ تر اوائیڈ کریں اگر کوشش کریں آپ صبح کے وقت کھانے کی نہار مو آپ ناشتر میں یہ تمام فروٹس لیں دو دو کر کے بھی لیں گے آپ تو وہی آپ کا ایک بول ون جائے گا کھان ناشتے کا بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت ہی سارے فروٹس کھائے چاہیں انجیر کینسر سے بچاتی ہے کینسر کی بیماری ایسی ہے کہ ٹھیک ہے اس کا علاج بھی ہے لیکن بعض وقت ہی انسان کے جانے لے لیتی ہے اور اللہ نہ کرے یہ بیماری کسی کو لگے بہتر یہ ہے کہ جس کو ہے وہ انجیر کا استعمال رکھے اپنی زندگی میں انجیر زیادہ سے زیادہ کھائے صبح بھی دوپیر بھی شام بھی جس وقت وہ اس کی خواہش ہو ایکسرا چیزیں لینے کے بجائے آپ ان تمام چیزوں کا استعمال رکھیں انجیر کا استعمال رکھیں کینسر پیشنٹس کے لیے اور ویسے بھی آپ زندگی میں ایک دو لے لیا کریں تاکہ تمام جو باقی بیماری ہم سے بھی دور رہیں گے محفوظ رہیں گے اسی کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری ہارڈ پیشنٹس ان کے لیے بھی ہے کہ آپ ایک سے دو انجیر وہ لوگ بھی کھائیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ میں ہے کولیسٹرول بھی کم کرتی ہے اب یہاں پہ میں کہوں گی کہ ٹھیک ہے میں نے بھی سنے آپ لوگوں نے سناؤ گا پڑھا ہوگا کہ ڈرائی فروٹس کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے نہیں ٹھیک ہے بہت سارے ڈرائی فروٹس انس میں اوائلز ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بڑھتا ہے لیکن اگر آپ کسی چیز کی اووریٹنگ کر لیں گے ہر چیز کے ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر آپ ہر چیز لیمٹ سے آگے چلے جائیں گے کسی بھی چیز کی لیمٹ کر دیں گے تو وہ نقصان ہی دیتی ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز لیمٹ میں لینی ہے اگر آپ صبح دو انجیر لے رہے ہیں دوپیر میں دو شام میں دو تو تو ٹوٹل آپ کے ایک دن میں چھے پانچ چھے گئی اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور اس سے آپ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ دور رہیں گے تو کولیسٹرول بھی یہ کم کرتا ہے لیکن پھر بتا دوں میں اووریٹنگ کسی چیز کی نہیں کرتی ہے آپ کو ہر چیز ایک لیمٹ میں ایک مقدار میں لینی ہے اسی کے ساتھ ساتھ شگر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے آپ کہیں گے شگر کے مریض تو بھائی ان کے تو شگر ہوتی ہے میٹھا ہی کھانا منا ہوتا ہے چھیک ہے میٹھا کھانا منا ہوتا ہے لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ نے ایکسٹر شگر لے لیے اس میں ایکسٹر شگر نہیں ہوتی اس میں قدرتی غزائیت ہے یہ قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے تو قدرت کی غزائیت میں شگر سے وہ لنک نہیں ہوتا کہ شگر پیشنٹ اتنا فروٹس نہیں کھائیں یہ میٹھا ہوتا ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ فروٹس کھائیں آپ وہ والی شگر آوائٹ کریں جب آپ ایسا میٹھا کھائیں گے کسی سویٹ دش میں آئسکریم میں کسٹرز میں ایکسٹر سویٹ ہوتی ہے وہ نقصاندے ہیں لیکن فروٹس والی سویٹ نقصاندے نہیں ہیں شگر پیشنٹس کے لیے یہی ہے انہیں میٹھے بھی کھانے کے خواہش ہوتی ہے تو آپ فروٹس لیں میٹھے فروٹس لیں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے انجیر جو ہے وہ شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے ہائی بلڈ پریشر کو بھی روکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو بھی روکتا ہے دیکھیں نوام ناظرین یہ جو تمام فوائد ہے نا اگر آپ اس کو دوسری وے میں دیکھیں تو یہی ہوگا کہ نہیں اس میں تو آئل ہوتا ہے اس میں تو کولیسٹرول بڑھنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کولیسٹرول بڑھے گا تو بلڈ پریشر بڑھنے کا بھی ہوگا پھر وہی بات ہے آپ کسی بھی چیز کے اووریٹنگ کریں گے تو وہ رونگ وے میں آپ کے ڈیزرٹ کے سامنے آئے گی نہیں آپ کو یہاں پہ ہر چیز لیمٹ میں لینی ہے تو وہ مفید ہوگی فائدے مند ہوگی ہڈیوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے جس کو جوڑوں کا درد ہے ہڈیوں کا درد رہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ملک لیا کرے ملک ضروری ہے صبح کے وقت اور رات میں سونے سے پہلے لازمی لیا کریں کیونکہ دیکھیں میڈیسنز کھانے سے کچھ نہیں ہوتا آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ آئرین کی کمیاب کی بوڈی میں اس میں آپ کو دیتی ہیں آئرین کی ٹیبلٹس دن میں تین دفعہ دن میں دو دفعہ کوئی فائدہ نہیں ہے کھانے کا آئرین کی ٹیبلٹس ٹھیک ہے ریکووری ہوگی وقتی طور پر ہوگی پھر وہ ڈھل جائیں گے پیسی دوائیں کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دوائوں سے بہتر حل یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں کھائیں یہ فروٹس کھائیں ملک کا قاس طور پر خیال رکھیں ملک کا کوئی بھی یہ جو بچہ ہو بھوڑا ہو جوانوں ملک ضروری ہے دودھ ضروری ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت کچھ نہیں آپ ایک کپ لے لیں ملک لیکن آپ کی جسم میں جائے ضرور ہم تمام کھانے کھالیتے ہیں صبح کا ناشتہ بھی کر لیں گے دوپیر کا بھی کھالیں گے رات کا بھی سب چیز کھالیتے ہیں لیکن طاقت والی چیزیں نہیں کھاتے تو ہمیں کوششی کرنی چاہیے دوپیر کا کھانا وائٹ کر کے اور ان فروٹس وغیرہ کو لیں اور صبح ناشتے میں کوئی ایسی چیز لیں جس میں ملک ضرور ہو ملک ضرور آپ کے جسم میں جائے اور رات کا کھانا ناظرین اگر آپ دوپیر میں کھانا نہیں کھائیں گے فروٹس وغیرہ لیں گے اس کے بعد آپ کو شام میں اوٹومیٹیکلی جلدی بھوک لگے گی جب جلدی بھوک لگے گی تو آپ جلدی کھانا کھانے کے بعد اراؤنڈ سیون ایٹ تک آپ کھانا کھالیں اس کے بعد سونے سے پہلے آپ ایک کپ ملک لے لیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی صحیح ہوگا اور اوڈیچنگ بھی نہیں ہوگی حضبی کی پرابلم بھی نہیں ہوگی تو اس لئے بہتر یہ کہ جب آپ نے ٹائم کا خیال رکھیں گے روٹین کا خیال رکھیں گے تو بہتر ہوگا یہ تھے ناظرین انجیر کے فوائد اور یہاں پہ تھوڑے سے فوائد بھی بتاتی چلوں آپ کو سیپ کے ایپل کے وہ بھی کتنا مفید ہے کتنی ساری بیمانیوں سے نجات دلاتا ہے اور سب سے پہلے دیکھیں فروٹس میں جس کا چھلکہ ہوتا ہے پیر اس میں ویٹیمن سی ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بہت سے لوگ ایپل چھلکے کے ساتھ کھاتے ہیں بہت اچھا ہے جو نہیں کھاتے جو چھلکہ اتار دیتے ہیں تو ان کا سیپ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے ویٹیمن سی کی ٹیبلٹس کھا لیں جب کچھ کر لیا اگر آپ یہ چیزیں لے لیں تو آپ کو ٹیبلٹس لینے کے زورات پڑے گی نہیں آپ یہ سمجھیں کہ اس کا جو چھلکہ ہے وہ آپ کی ٹیبلٹ ہے آپ ٹیبلٹ ٹیم لیتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پہ اگر آپ سیپ کو ایک سیپ صبح ایک دوپہ ایک شام میں کھا لیں تو یہ آپ کی ویٹیمن سی کا ہی رول پلے کرے گا یہاں پہ آپ کی ویٹیمن سی کی جو کمی ہے آپ کی باڈی میں وہ پوری ہوگی خون بھی صاف کرتا ہے اس سے خون بھی صاف ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ فیس کی سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے بہت مفید ہے آپ کے کلر کو بھی نکھار پیدا کرتا ہے اس میں بھی ہے اور حازمے میں بھی مدد ملتی ہے اس کے لیے خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے جن لوگوں کو خون کی کمی ہے بلڈ کی کمی ہے وہ ایپل کا استعمال رکھیں سیپ کا استعمال رکھیں ناشتے میں ضرور نہار مو دو سیپ کم سے کم لیں اس کے بعد آپ پورا دن نہ لیں لیکن صبح کے وقت ناشتے میں آپ ایک بنانا لے لیں ایک ایپل لے لیں ایک ملک لے لیں ایک گلاس ایک کپ ملک لے لیں تو وہ آپ کا ناشتہ اگر یہ ناشتہ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ ان تمام بیماریوں سے ان تمام چیزوں سے دور رہیں گے اس کے بعد جس کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے یہ خاص طور پر ہے کہ جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی جن بھوڑوں کو بھوک نہیں لگتی جو اپنی ایج سے بڑھ جاتے ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے بھوک نہیں لگتی ایشتہ ایج کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی ویکنس بھی بڑھتی ہے تو جل لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے ہے کہ فریش ایپل کا جیوس میں تھوڑی سی بالکل کالی مرچ پسی ہوئی وہ ڈال دیں زیدہ اور سالٹ ملا کر پیئیں تو اس سے بھوک میں اضافہ ہوگا آپ نے ایپل کا جیوس نکالا ہے تھوڑا سا ملک ڈال کے ایپل ڈال کے اس میں بڑھائے نام شگر ڈال کے ایپل میٹھاؤ تو ضرورت نہیں ہے شگر ہماری صحت کیلئے اچھی نہیں ہے اتنا شگر لینا تو آپ اتنا رکھیں کہ ٹیسٹ اچھا لگے آپ کو اور اگر ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو صرف دوہ کے طور پر پیئیں کہ ڈاکٹر نے آپ کو دوہ دی ہے اسی میں آپ نے ایپل جیوس کے اندر پسی ہوئی کالیومیٹ زیدہ اور سالٹ دال دینا ہے تھوڑا سا مکس کر لیں اس کو اور جس کو بھوک نہیں لگتی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک گلاس روزانہ پیئے تو انشاءاللہ اس کی بھوک میں ضافہ ہوگا اس کی بھوک لگے گی دوہوں سے بہتر یہ چیزیں ہیں دوائیں استعمال کریں گے اتنے جلدی اثر نہیں ہوگا جتنی جلدی ان چیزوں کا اثر ہوگا تو بہتر یہ دواؤں سے زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں کھائیں تاکہ آپ صحت من رہیں ان تمام بیماریوں سے دور رہیں دماغ کے لیے بھی ان بچوں کے لیے ہے جو بچے دماغی طور پر کمزور رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ سیب لازمی کھائیں وہ صبح میں پھر وہی بات ہے کہ صبح میں اگر آپ دو سیب کھا لیں تو ان تمام چیزوں سے آپ دور رہیں گے اور اس کے بعد بچے ہوتے ہیں چھوٹے سکس منس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کو سرے لے کھلانا شکر دو یہ کھلانا شکر دو وہ کھلانا شکر دو سکس منس کے بعد تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ ان کے موں میں ڈالتے رہتے ہیں تو سکس منس کے بعد اگر آپ ان کو اپل کا بلکل تھوڑا سا چھلکا اور تھوڑا سا گودھا سمیتنا کچھ سال کے تھوڑا سا ان کے موں میں ڈالیں وہ چبائیں گے اسے جب وہ چبائیں گے تو اس سے جن کے مسئولوں میں درد ہوتا ہے جب وہ تیتنگ ہوتی ہے ان کے دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں تو وہ پین بھی انہیں کم ہوگا اس سے بھی انہیں آرام ملے گا اور یہ ہے بچوں کے لیے بھی کہ اگر تھوڑا سا انہیں جو بچے ویک ہوتے ہیں سکس منس کے بعد جب انہیں ڈاکٹرز علاو کرتے ہیں تھوڑا بہت کھانے کے لیے دینے کے لیے تو اس وقت بھی آپ جو یہ ملک شیک میں نے بتایا ہے یہ بھی ذرا سا اگر بلکل لکڑ سا پانی سا ہو اور تھوڑا تھوڑا سا بچوں کے موں میں ڈال دیں تو اس سے بچے ہیلری بھی ہوں گے بھوٹ بھی لگے گی کھائیں گے پینگے بھی تو ناظرین یہ تھا سیگمنٹ فائدے کی بات فائدے کی بات میں انجیر اور سیپ کے فوائد بتایا تھے میں نے امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے خاص طور پر جنجل جو جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ ضرور لیجے گا اور جو نہیں ہے وہ بھی اپنے زندگی میں یہ چیز لے رکھیں تاکہ آپ ان تمام بیماریوں سے دور رہیں بڑھتی ہوں ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف اگلا سیگمنٹ ہے چھوٹا ملعظیم سوا چی ناظرین آج جیسے کہ میں نے آپ کو صورت یاسین کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ اگر آپ صبح کے وقت پڑھیں گے تو یقیناً جو ہے وہ برکتوں کے لیے بہترین برکت لانے کے لیے صورت یاسین صبح کی تلاوت کرنا بہترین برکت لانے کے لاتا ہے تو آج میں اس یاسین کے حوالے سے بتاؤں گی اور آج جمعہ بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی اور آپ بہت پریشان ہو اور بہت مسترعب ہو کہ یہ میری حاجت پڑی ہو لیکن وہ شریح حاجت ہو تو آپ کو چاہیے کہ دو رکت ناماز آپ پڑھئے حاجت کے نیت سے دو رکت ناماز پڑھئے اور ناماز پڑھنے کے بعد آپ نے صورت یاسین صورت یاسین جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ قرآن شریف کا دل بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دل کی کیا حقیقت پروتگار نے رکھی اور اس کی کیا اہمیت جسم میں رکھی ہے کہ دل ایسا چیز ہے کہ جب پروتگار عالم اپنے انسان کو جب تخلیق کرنے لگتا ہے شکم مادر میں تو سب سے پہلے وہ جو ہے وہ دل کی تخلیق ہوتی ہے تو دل کا اہمیت یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دل جو ہے وہ قرآن شریف کا یاسین جو ہے وہ دل ہے لہٰذا اس کی اس اہمیت سے آپ اندازہ لگا لیسے کہ یہ کتنی اہم صورت ہے تو اس صورت کے بارے میں میں یہی بتا رہی تھی کہ آپ کو حاجت کی دو رکت ناماز پڑھتی دنے کے بعد اور آپ جب بہت پریشان ہو اور آپ کی کوشش یہ کریں کہ ایسے جو کچھ حاجتیں ہوتی ہیں جو آپ شب جمعہ سے یا جمعہ سے سٹارٹ کریں اور اگر ایسا نہیں ہے کوئی موقع نہیں ہے بہت پریشانی اور آپ چاہتے ہیں تو کسی وقت بھی کر سکتی ہیں تو آپ یہ دو رکت ناماز حاجت پڑھئیے اور اس کے بعد سورت یاسین کی تلاوت کرنا شروع کیجئے جب آپ سورت یاسین کی تلاوت شروع کریں تو آیت نمبر 58 پر جب آپ پہنچیں جسے سلامن قولم رب الرحیم 58 آیت نمبر 58 ہے جب آپ اس پہ پہنچیں تو تسبیح ہاتھ میں رکھئے اور 500 دفعہ اس چیز کو دہرائیے مطلب 5 تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے جب یہ پڑھ لیں آپ ختم کر لیں تو آگے اسے کنٹینیو کر لیجئے اور اس یاسین کو جب ختم کریں تو پربادگار سے اپنی دعا مانگئے اور ہر بار بتانے سے مطلب بھی بتانے سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ شروع کریں تو اول و آخر جو ہے آپ نے وہ گیارہ مرتبہ ضرور پڑھنا ہے تو جب آپ یہ تسبیح پڑھیں یا یاسین شروع کریں سورت یاسین کو شروع کریں تو گیارہ مرتبہ اول و آخر جو آپ جو ہے وہ ضرور پڑھئے گا تو یہ اتنا بہترین امالے یقین جانئے کہ آپ کی جل ازل آپ کی لیکن وہی بات میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ شرعی حاجات ہونا چاہیے تو یہ جل ازل آپ کی مراد آ جائے گی اور آپ کوشش کریں کہ جمعے سے شروع کریں یا شب جمعے سے شروع کریں اور اگر نہ ہو سکے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کسی دن بھی اسے شروع کر سکتی ہیں تو آپ ایک دفعہ آپ کو میں پھر دوہر آ دیتی ہوں کہ دو رکعت نماز حاجت پڑھئے اور نیت جو آپ کی جو بھی حاجت کی نیت ہے ظاہر ہے اس کے حساب سے آپ پڑھیں گی پڑھنے کے بعد جب نماز ختم کر لیں تو پھر آپ یہ صورت یاسین اول و آخر جو ہے وہ گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھئے جب آپ آیت نمبر ففٹی ایک پہ پہنچے تو اس کو تذبیح ہاتھ میں رکھئے گا اور اس کو پانچ تذبیح پانچ سو دفعہ پڑھنا ہے آپ نے پانچ تذبیح کمپلیٹ ہو جائیں آپ اپنی تذبیح جو ہیں وہ دانوں کو ضرور گن کے رکھا کیلئے تاکہ اس سے اندازہ ہو کہ آگے پیچھے جو کاؤنٹنگ ہوں اس میں فرق نہ آئے اور ویسے بھی تذبیح کو ہمیشہ پہلے گن لیتے ہیں اگر کچھ اول و آخر میں کوئی اکثر جب تذبیح بنتی تو اس میں کچھ رہ جاتا ہے کبھی کسی میں کوئی ایک دانہ کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ تو لہٰذا اپنی تذبیح کو صحیح خود کر لیجئے تو یہ تذبیح ہاتھ میں رکھئے اور پانچ سو مرتبہ فائف ہنڈر ٹائمز اس کو پڑھئے اور جب یہ ختم کرنے پانچ تذبیح تو اس کو آگے کنٹینیو کر کے اس صورت یاسین کو ختم کر دیجئے ختم کرنے کے بعد پھر وہ گیارہ مرتبہ درود پڑھی اور پروردگار عالم سے رو رو کے اپنی حاجت قبول کیجئے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی دعا بہت چلی پروردگار عالم مستجاب کرے گا اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی بات بتانا چاہوں گی کہ یاسین کے حوالے سے جیسے میں ابھی آپ کو سنہری بات میں یہ بتا رہی تھی کہ دل جو سب سے پہلے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جسے گھر میں برکت آتی ہے اور سب سے پہلے اور وہ صحیح کرنے کے لئے کہ اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے کیونکہ ہماری کوشش بھی ہے نیت بھی ہے تو مدد کون کرے گا مدد وہی پروردگار عالم کرے گا کہ آپ کی نیت صاف ہے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین سے قریب ہو جائیں اپنے رب کے بہت قریب ہو جائیں تو آپ یقیناً جو ہے وہ پہلے اپنے ایسے چیزیں کریں گے اور اس مدد کے لئے پھر ہمیں واپس اپنے قرآن مجید اس کلام الہی کی طرف جانا پڑے گا اور وہ ایسی کتابیں کہ ہر لئے میں ہر قدم پہ آپ کی مدد کرتی ہے تو اس کتاب سے اور اس قرآن شیف کے حوالے سے جب ہم چیزیں یا اللہ کے عزم آزم کو استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ہم پروردگار کے نزدیک ہو جاتے ہیں اور اپنی دل کی برائیاں چاہتے ہیں کہ ختم کر دیں تو اس کے مدد سے ہماری ساری جو کسافتیں دل میں جو برائیاں جو چیز بھی ہماری دل میں جو گناہ ہیں وہ جب سب کچھ دور ہو جاتے ہیں اور جب آپ کا دل نورانی اور اچھا صاف ہو جاتا ہے تو یقیناً آپ کے دل میں شیطانیت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے دل میں ہمیشہ وہی چیزیں آئیں گی جو میرے رب کو پسند ہوتی ہیں تو لہٰذا اگر اس چیزوں کے لئے کرنے کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی جو اس شب شب جمعہ سات مرتبہ سورت نور کو پڑھے سات مرتبہ سورت نور کو آپ پڑھئے شب جمعہ آپ پڑھئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو نورانی کر لیں اور اپنے رفت سے قربت حاصل کر لیں یہ کر لیں تو آپ سات مرتبہ سورت نور کو پڑھئے اور بار بار یہی بات کہتے ہیں اول و آخر ہمیشہ آپ نے درود ضرور پڑھنا ہے سات مرتبہ سورت نور کو پڑھئے اور اور ایک ہزار ایک مرتبہ ان نورو ایک ہزار ایک مرتبہ ون تھاؤزن ون ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور جمعے کی دن یا شب جمعہ شب جمعہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے منہ جمعے کی دن پڑھ لیں اگر اب ٹائم نہ ہو تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو اس سے آپ کا دل جو ہے وہ جو دل ہے نور الہی سے منور ہو جائے گا مطلب جب آپ یہ پڑھ لیں گی تو آپ کا دل خود بھی نور الہی اور جب پروردگار کا نور نور آپ کے دل میں آ جائے تو آپ دیکھیں آپ خود کو اندازہ ہوگا دیکھیں کس طرح سے آپ کا دل اور پاک پاکیزہ ہو جائے گا کہتے ہیں نا جس طرح آپ کسی چیز کو دھو دیتے ہیں تو وہ کتنا صاف اور شفاف اور چمکنے لگتا ہے تو یہ وہ چیز ہے یہ وہ صورت ہے جو آپ کا دل کو اس طرح شفاف اور پاک کر دے گی اور جس جگہ اور نور آپ کو پتا ہے نور الہی اسی جگہ رہتا ہے جہاں چیز صاف اور اچھی ہو تو جب آپ کا دل اس طرح سے بلکل برائیوں سے ہٹ جائے گا تو یہ ایک ایسی مددگار صورت آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا دل شفاف ہو جائے گا اور نور الہی سے منور ہو جائے گا تو یقیناً آپ کو سارے عمال کریں گے جو آپ کو جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے قربت حاصل کریں اور برائی سے بچیں اور نیک راستہ اختیار کریں اس کے ساتھ ساتھ جو جمعہ ہے جمعہ کو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جمعہ کو ہر نماز کے بعد اول تو آپ اس کو اپنے زندگی کا روٹین بنا لیجئے کہ ہر نماز کے بعد استغوار ضرور پڑھنی ہے استغلاللہ کی تذبیر آپ نے ضرور پڑھنی ہے اور شکر کے تذبیر کیونکہ میرا رب شکر اور استغوار کو بہت پسند کرتا ہے تو اسے اپنے زندگی میں نماز میں ہمیشہ شامل رکھیں ہر بعد نماز اس تذبیر کا آپ ضرور ورد کیا کیجئے اور سلوات اور درود ایسی چیز ہے کہتے ہیں درود اتنی بہترین چیز ہے آپ کی زندگی میں ایک شخص مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مولا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میرے زندگی کی بہترین کام آئے ہر اس میں میرے مسئلے میں میرے مددگار ثابت ہو اس نے دو تین دفعہ جب عرص کیا میرے مولا نے عرص کیا کہ اے شخص تو جو ہے درود کو اپنا ورد بنا لے مطلب درود ایسی چیز ہے کہ وہ ہر مسئلے کا حال ہے ہر چیز کے ہر برائی کو دور کرتی ہے اور ہر مسئلے کو حل کرتی ہے اور یہ اس طرح سے آپ احسان لے لیجے جیسے ایک جب آپ درود پڑھتے ہیں کہ درود تو پرویدگار بھی بھیجتا ہے محمد آل محمد پہ تو جب آپ درود پڑھتے ہیں تو یہ درود ایک اس طرح سے ہے کہ ایک بھرا ہوا گلاس ہے پانی کا تو اگر آپ وہ پڑھتے بھی رہیں جتنا وہ بھر کے جب چھلکتا ہے تو کیا وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو اسی طرح درود پڑھنے سے وہ اگر اتنا پڑھیں گے کہ اس کے بعد جو جھلک کی جو آئے گا چیز آپ کے اوپر وہ آپ کے اوپر ہی آئے گی یعنی یہ درود کا جو اثر وہ آپ کے پورے حیات زندگی پر اثر انداز ہوگا لہٰذا درود کو آپ اس کی اہمیت کو سمجھئے اور اس کو ضرور آپ کی زندگی میں شامل رکھیں اور درود ہر تذبیر پڑھا کیجئے ہر وقت پڑھا کیجئے اگر تذبیر ہاتھ پر نہ ہو تو زبانی بھی اس کا ورد کیا کیجئے تو ہر نماز کے بعد درود پڑھا کیجئے اور سپیشلی میں آپ کو کریں جمعہ اور شبہ جمعہ تو ضرور پڑھا کیجئے درود ہے اور استغفار کی تذبیر ہے یہ ضرور پڑھا کیجئے اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اغاموں کو اپنے پریشانیوں کو جو ہے مطلب ہماری زندگی میں نہ آئیں کیونکہ پریشانی اغام جو ہے تو بہت چیزوں سے آتے ہیں آپ کی گناہوں سے یہ ہماری گناہیں جو ہی ہمیں پریشانی اغام میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ صورت توحید کو بھی نا اپنے ورد میں رکھیں جب ہی صورت توحید اپنے ورد میں رکھیں گی تو انشاءاللہ ہم تمام اغاموں سے پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے گی تو صورت توحید بھی آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی صورت ہے یہ تو اس کو آپ اپنے ورد میں رکھا کریے پڑھا کریے روزانہ پڑھا کیجئے اور کیا کہتے ہیں ہر لہمیں ہر جگہ مختلف طریقے بتائیں لیکن اگر آپ ویسی بھی ہر نماز کے بعد پڑھیں گی تو یقیناً آپ کو تمام غموں اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور جو یہی اگر زندگی میں غم اور پریشانیاں کام ہو جائے تو آپ کی زندگی سہل ہو جاتی ہے بجائے کہ آپ کوئی اور طریقے اختیار کریں کہ ہم اس سے پریشانی دور ہو جائے غم ایسا نہیں ہوتا وہ ہم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یقیناً ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا پڑے گا اپنے کلامی الہی سے ہمیں مدد حاصل کرنی ہوگی بہت شکریہ سیسر ناظرین آپ لوگ سن رہے تھے چھوٹا مدعظیم صواب اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کی طرف پڑھتی ہوں وہ ہے ریسپی کا یہاں بیناظرین آپ کے لیے میں آج پھر لے کے آئی ہوں ایک ریسپی اور اس ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی میں کھچڑی کھاتے رہتے ہیں آپ لوگ ہر دال کی ہر خسم کی آج ہے مرک کھچڑی چکن کی کھچڑی کیسے بنتی ہے اس کی ریسپی بتاؤں گی جیسے کہ میں نے ابھی جب میں فائدی کی بات بتا رہی تھی تو میں نے اس پر اناؤنس کیا تھا کہ دیکھیں بچوں کو چکن کے ساتھ ساتھ آپ کیا کیا چیزیں ملا کے دے سکتے ہیں کھچڑی بچے ویسے کھاتے نہیں ہیں نورمالی بہت ہی زیادہ کوئی بیماری کی حالت ہوتی ہے کچھ ہی ہے کچھ لکوٹ دینے کا کہا جاتا ہے تو وہ پتلی پتلی بنا لی جاتی ہے یہاں پہ کھچڑی کو آپ کو اس انداز سے بنانا ہے کہ بچوں کے جسم میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جائیں اب یہاں پہ اس کے اندر مرک کھچڑی ہے چکن کی کھچڑی ہے اس میں آپ کو یہاں پہ ویجیٹےبلز بھی ڈالیں گے ڈال بھی ڈالیں گے سب مکس کر کے تا کہ بچوں کے جسم میں ڈال بھی جائیں ویجیٹےبل بھی جائیں اور دوسری بات یہ کہ چکن کے ساتھ ساتھ وہ بچے شوک سے کھا لیں گے یہاں پہ آپ ویجیٹیبل کسی بھی خسئنด بھی ڈال سکتے ہیں آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں آپ گاجر بھی ڈال سکتے ہیں مٹر بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ راجن سب سے پہلے لینا ہے چاول لینے ہے آپ کو 300 گرامز چاول لینے ہے 300 گرامز اس کے بعد ارہر کی ڈال لینی ہے ارہر کی ڈال ہوتی ہے یلو والی کچھ چھنے کی ڈال کی طرح ہوتی ہے لیکن چھنے کی ڈال تھوڑی سی موٹی اور بڑی سی ہوتی ہے تھوڑی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ہوتی یلو ہی کرائی کی ہے ایک کپ لینی ہے مکس ثابت گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ حلدی آدھا چائے کا چمچہ نمک حضب ضرورت ادرک لیسن کا پیسٹ کم سے کم آدھا چائے کا چمچہ گھی تین کھانے کا چمچہ یہ تو چاول کے اجزہ تھے جس میں چاول کے اجزہ میں چاول ارہر کی ڈال مکس ثابت گرم مسالہ حلدی ادرک لیسن کا پیسٹ اور گھی لینا ہے اس کے بعد تڑکے کے لیے جو تڑکہ لگانا ہے اس کے اجزہ کیا ہوں گے دہی لینی ہے ایک کپ رائی لینی ہے آدھا چائے کا چمچہ کڑی پتے دس عدد تیل لینا ہے آدھا کپ اور نمک لینا ہے حضب ضرورت حضب ضرورت چکن مکسٹر کے اجزہ چکن کا جو مکسٹر بنانا ہے اس کے اجزہ ہیں بونلے سکن ہے 300 گرامز تلے ہوئے آلو لینے ہے دو عدد یہاں پہ تلے ہوئے آلو تلی ہوئی گاجر لے سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی بھی ویجیٹیبلز آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے جو بچوں کو پسند ہو جو آپ بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے آلو تو کھاتے رہتے ہیں فرنچ رائز وغیرہ کھا رہتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم یہ والی گزہ جائے آپ یہاں پہ گاجر بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہاں پہ لوکی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ویجیٹیبل ہو جو آپ بچوں کو کھلانا چاہیں وہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں پسی ہوئی لال مرچ لینی ہے ایک چائے کا چمچہ پسا ہوا دھنیا لینا ہے ایک چائے کا چمچہ حلدی آدھا چائے کا چمچہ دہی کم سے کم آدھا کپ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچہ پسی ہوئی ہری مرچ ہری مرچ کو پیس لینا ہے اور وہ لینا ہے ایک چائے کا چمچہ اور کٹی ہوئی پیاز لینی ہے حضر ضرورت کم سے کم آدھا کپ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بنانے کے عجزہ کیا ہے چاول بنانے کے لیے 300 گرامز چاول اور ایک کپ ارہر کی دال کو 30 منٹس کے لیے بھگو دیں دیکھیں چاول بھگونے کا سب سے پہلے ارہر کی دال تو آپ بھگو دیں چاول بھگونے کا ڈیفرن قسم کی چاول آتے ہیں سب کیا ڈیفرن ڈیفرن اقسام ہوتی ہیں کچھ چاول پندر منٹ بھگونے کے بعد سب ہی بنتا ہے دس منٹ کے بعد اور کسی کو بھگونے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے تو یہ آپ اپنے انداز سے دیکھ لی جائے گا کہ جس کو کون سا چاول یوز کر رہے ہیں اور آپ یوز ٹو ہیں بنانے کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دیر کس کو بھگونا ہے اب تین کھانے کے چمچے گھی گرم کلکیس میں ایک کھانے کا چمچہ مکس سابود گرم مسالہ اور آدھا چائے کا چمچہ اجوک لیسن کا پیسٹ آدھا چائے کا چمچہ حلدی اور آدھا چائے کا چمچہ نمک یا نمک حضر ضرورت کو چاول اور دال کے مکشر کے ساتھ ڈال کے دو منٹ فرائے کریں پھر اس میں دو سے دھائی کپ پانی شامل کر کے پکائیں یہاں تک کہ وہ تیار ہو چائے کچھ نہیں کرنا پہوسم پہلے دال چاول مکس کر کے بنا رہے ہیں آپ سب دال چاول مکس کی آپ نے تمام اجزہ ڈالے اس میں اجزہ میں کیا تھا گرم مسالہ تھا مکس حلدی تھی اڈرک لیسن کا پیسٹ تھا گھی تھا اس میں فرائے کیا تھوڑا ساپٹ ہے اس کے بعد پانی ڈال دیا اور اس کو بنا لیا جب تک کہ وہ بند نہ جائے آپ نے اس کو پکا لیا چکن مکشر بنانے کے لیے آپ کو لینا ہے آدھا کا کپ تیل یا حضر ضرورت تیل گرم کر کے اس میں کم سے کم آدھا چاہ کا چمچہ رائی اور آدھا کا پیاز ٹال کا فرائے کریں یہاں تک کہ وہ نرم ہو جائے اس میں ایک چاہ کا چمچہ اڈرک لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ پسی ہوئی ہری مرچ اور ایک چاہ کا چمچہ حلدی ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسا دھنیا 300 گرام بون لیس چکن جو بون لیس چکن کو لینا ہے اور دو عدد تلے ہوئے آلو نمک ڈال کر پکا لیں یہاں تک کہ وہ تقریباً تیار ہو جائے چکن گلنے میں ٹائم نہیں لگتا بہت ہی مشکل سے کوئی بیس پچیس منٹ لگیں گے چکن کو گلنے میں بولنے چکن ہے ویسے بھی آرام سے ایزی لی گل جائے گی اس کے بعد اس میں ایک کپ دہی شامل کر کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور نکال لیں یہاں پہ ناظرین اگر آپ چاہیں تو یہ جو چکن کا مکشر بنایا ہے یہ آپ چکن کا مکشر بنا کے اس میں دال اور چاول یہ اتنا بنایا ہے آپ جسے تہ لگاتے ہیں یہ بنیانی کے لیے تو آپ چاول توڑے سے ایسے کچھ پک کے سے اس کو بوائی کر لیتا ہے ان کو بوائی لانے پر پسا لیتے ہیں Benito پچیس ہی رہتا ہے بس دہ Chewome چی بعد اس کے بعد تہ لگاتے ہیں اس میں بلکل ایسی ہے چکن کا مسائلہ لگایا آپ نے دال اور چاول کو ایک ساتھ بنائیا ایک ساتھ بنانے کے پاس جب بلکل دال تو ایسی ہو کہ چاول پھر بھی کچھے رہے تو آپ کو دم پر رکھنے سے پہلے آپ کو مکسلر کی مسالہ کی اس وقت کا حضرت بہت سے لوگ اب کی دال لنے میں اکتے ہیں آپ ایسے نمک کریں حضرت اس کے بعد چھان کرنے کے بعد اور اس مکسٹر میں شامل کر دیں اور ڈال چاول ویجیٹیبل اور چکن سب ایک ساتھ شامل کر دیں اس کے اندر اور بتایا جیسے میں آپ کو ویجیٹیبل میں آپ دو تین ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں جو آپ اپنے بچوں کو کھلانا چاہیں ڈال کے آپ صرف کریں صرف کریں آپ رائٹے چٹنی اور سالات کے ساتھ تو بچوں کو بھی پسند آئے گی اور انشاءاللہ اچھی بنے گے اور ڈیفرنٹ بھی ہو جائے گا اسی بہانے بچوں کے غزم میں بچوں کے جسم میں یا جو بڑے بھی نہیں کھاتے ان کے جسم میں توانا ہی جائے گی یہ ساری غزائیت بھی ان کو ملے گی تو ناظرین یہاں یہ تھا سیگمنٹ ریسپی کا اس کے بعد بریک کا ٹائم ہو رہا ہے بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے لیکن واپس آنے سے پہلے کوئی ویڈیو چلائیں گے پاکستان کی تازہ ترین نیوز پہ کہ وہاں کیا چل رہا تھا خبر پہ ہمارے نمائن دینے واسے بھیجی ہے تو انشاءاللہ بریک کے بعد وہ ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو کے بعد پھر پرگرام میں دوبارہ واپس آئیں گے